خیبر پختنخواہ کے جتنے میمبرز ہیں ان سب سے زیادہ کام میں نے اپنے حلکے کے لیے کیا ہے اپ کامنگ دور میں جو ہے میرے والی صاحب اور میں جو ہے اپنے حلکے کو انشاءاللہ گیس کا توفہ دے انشاءاللہ الیکشن کی تیاری جو ہے وہ چل رہی ہے اور ہم برپور تیار ہیں اور انشاءاللہ آٹھ فیوری کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں انشاءاللہ خیر سے خیبر ڈسٹرک میں پاکستان مسلم لیکنون جو ہے کلین سویپ کری گی انشاءاللہ جو کل جو واقعہ پیش آیا ہے سینٹ میں اس کی تو میں مضمت بھی کرتا ہوں کیونکہ ہمارا ملک جو ہے بہت سارے کرائسز میں ہے اگر اکنومکلی اگر دیکھا جائے تو ہم سفر کریں فرم لاسٹ فائف ویئرز اور ہمارے پاس ابھی تک جو ہے اس اکنومکل کرائسز سے نکننے کے لیے کوئی سٹریٹیج یا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے تو الیکشن جو ہے ملک کی بھی زورت ہے عوام کی بھی زورت ہے الیکشن ہونے چاہیے وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے دشمن ہے پاکستانی عوام کی دشمن ہے الیکشن جو ہے وہ پاکستان کی زورت ہے کیونکہ ہم نے واپس پاکستان کو کھڑا کرنا ہے ہم نے واپس مضبوط پاکستان بنانا ہے ہم نے واپس اپنے عوام کو اس ڈائریکشن پہ لے کے جانا ہے جہاں پہ جو ہے وہ ایک خوشحال زندگی گزار سکے تو مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن ڈیلی ہوں گے الیکشن جو ہے اپنے تاریخ کو ہی ہونے جا رہے ہیں آٹھ فیوری کو اور انشاءاللہ عوام کا پیار محبت عوام کا سپورٹ وہ وہی لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اس ملک کے لئے کام کیا اور اس ملک میں ڈیلیور کیا ہے اگر دوہزار تیرہ سے اٹھارہ کی بات کی جائے دوہزار تیرہ میں جب پاکستان پاکستان مسلم لیقنون قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالی کیا گیا اور وہ جب منتخب ہوئے اس ملک کے وزیراعظم تو انہوں نے جو محنت کی ان کی ٹیم نے جو محنت کی اور اس کے بعد جو ہے دوہزار پندرہ سولہ میں آپ کا پاکستان جو ہے پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے وہ جو ہے آپ کے سامنی تھی اور اس میں جو ہے آپ کے ایکنومیکل جو فیچر پلانس تھے وہ آپ سب کے سامنے تھے جس طریقے سے اس ملک کو آگے لے کے جا رہے تھے اور کچھ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی یعنی کی میاں محمد نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی اس ملک کے ساتھ زیادتی کی اور اس ملک کے عوام کے ساتھ زیادتی کی اور آج جو ہے پورا ملک جو ہے اور ملک اس ملک کے عوام جو ہے بہت رہے ہیں کچھ فیصلے جو ہم سے یا ہمارے جو چند جو لوگ اس میں ملوث تھے انہوں نے جو فیصلی کیے اس کا ریزرٹ آپ سب کے سامنے ہے گراؤنڈ ریالیٹی کی بات کیجئے میں تو ایس اچ کوئی چیلنج چیلنجز میں فیس نہیں کر رہا الیکشن میں کیونکہ میں جب منتخب ہوا دوہزار انیس میں اور پھر اس کے بعد جو ہے آج ہم دوہزار چوبیس میں بیٹھے ہیں میں نے اپنے ٹینور میں جو ہے اس ملکی خزمت کی اپنی صوبی کی خزمت کی اور اپنے ہلکی کی خزمت کی بہت سارے چیلنجز میں ٹینور میں مجھے فیس کرنے پڑے جب میں منتخب ہوا فرسٹ جو چیلنج تھا جو میں نے فیس کیا وہ کوویٹ کا تھا اور اس کوویٹ میں جو ہے جو کیونکہ میرا ہلکہ یہاں پہ جو ہے بہت سارے غریب لوگ رہتے ہیں تو کوویٹ میں جو ہے میں نے میں اپنے عوام میں رہا ان کی خزمت کی میں نے ہر گھر کو راشن پہنچایا دوسرا جو چیلنج تھا وہ یہ تاکہ اکنومیکل کرائیسز کوویٹ کے بعد جو آ چکے تھے ہماری صوبے کا خزانہ جو ہے وہ بالکل خالی ہو گیا تھا اور اس کے باوجود میں میں نے جو ترقیاتی کام اپنے ہلکے میں کیے اللہ کے فضل و کرم سے یہ کسی میمبر نہیں نہیں کیے خیبر پختنخواہ کے جتنے میمبرز ہیں ان سب سے زیادہ کام میں نے اپنے ہلکے کے لیے کیا اگر میں پانی کی بات کروں میں نے یہاں پہ جو پانی کی جو سکیمز کیے وہ ہنڈر پلس ہے الحمدللہ اگر میں ایڈوکیشن سیکٹر کی بات کروں پی ٹی سی چیکس کیلئے میں نے فورٹی ایٹ اٹھالیس کروڑ پہ جو ہے میں نے وہ دیئے اور اللہ کے فضل و کرم سے ان سکولوں میں جو ہے لائبریریز جہاں نہیں تھی لائبریریز بن گئے جہاں پہ چاردیواری کا مسئلہ تھا چاردیواری بن گئے جہاں پہ واش رومز کا مسئلہ تھا واش رومز بن گئے جہاں پہ پلی گروپس کیلئے جو ہے آہ کیل کود کی جو چیزیں ہیں وہ میں نے پروائیڈ کیے جہاں پہ آہ آہ فرنیچر کی ضرورتی ان سکولوں میں وہ کی تو کائن آف یو کین کال ایڈ کی رہیبلائیٹیشن جو ہے ہم نے سکولنگ کی کیا ایڈوکیشن سیکٹر میں ہیل سیکٹر میں ٹوئیٹی فور آر سرویس ایمرجنسی سرویس میں نے جو ہے جامورت سیول ہسپیٹل میں دیا اللہ کے فضل کرم سے آہ علی مسجد آہ ہسپیٹل بحال کیا اللہ کے کرم سے آہ ریسکیو ٹیم جو ہے علی مسجد میں وہاں پہ آہ کوئی بھی ایمرجنسی ہے وہاں پہ میں نے ان کو پروائیڈ کیا تیرا is a place جہاں پہ it's a no go area وہاں پہ کوئی جہاں نہیں سکتا اللہ کے فضل کرم سے وہاں پہ جو ہے میں نے ہسپیٹل کے انیگریشنز کیے سکول کے انیگریشنز کیے میں نے وہاں پہ آہ ریسکیو ٹیم جو ہے وہاں پہ بیج بھائی وہاں پہ اپنا جو ہے ریسکیو کا سیٹ اپ وہاں پہ بنایا اس مارٹم کبھی تک جامورت سیول ہسپیٹل میں کوئی نظام نہیں تھا اللہ کے فضل کرم سے وہ نظام میں لے کے آئے ہوں اسی طرح جو ہے جو dead bodies ہے storage بنائے dead bodies جو تقریبا 25 to 30 dead bodies جو ہے آپ رکھ سکتے ہیں امرجنسی میں storage بنائے اللہ کے فضل کرم سے اور بھی جو ہے جامورت سیول hospital جو ہے اس میں rehabilitation چل رہی ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایکسری مشینز وہاں پہ ہے آپ کے سامنے گائنی جو ہے وہاں پہ اللہ کے فضل کرم سے regular base پہ جو ہے ملکل proper channel سے proper channel جو ہے وہاں پہ کام چل رہے ہیں بجلی کا مسئلہ سب سے بڑا ہے ابھی جو ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے تیرا کے ڈی پیز لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے نینے گھر بنائے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے وہاں پہ جو ہے ان کو جو ہے ابھی تک electricity line جو ہے نہیں گئی تو وہاں پہ پولز وائر اور transformer پہنچانا بجلی کو اپنے قوم کے ساتھ اپنے عوام کے ساتھ ایک understanding کے تحت میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہلکوں میں بجلی چوبیس گھنٹے میں سے کم از کم بیس گھنٹے بجلی ہو تو اس کی لئے جو ہے ہمیں لائمن میں اس پہ کام کروں کہ اس کی لئے کوئی ایسا لائمن ہم بنائیں کہ جس سے جو ہے عوام کو بھی تکلیف نہ پہنچے اور یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے نائنٹی پرسنٹ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے میرے حلکے میں remaining جو ٹین پرسنٹ ہے وہ جبر ڈیم انشاءاللہ میرا پلان یہ ہے کہ والے صاحب اور میں اگر انشاءاللہ منتخب ہو گئے تو ہمارا پلان یہ ہے کہ یہ ڈیم کو جلد نہ جلد کمپلیٹ کریں تیسرا جو ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ میرے والے صاحب نے دوہزار تیرہ میں گیس کا وعدہ کیا تھا کہ میں گیس لے کے آنگا دوہزار سترہ میں انہوں نے فیزیبلیٹی ریپورٹ بنائی اس ٹائم تقریباً ٹو بیلین پلس جو ہے کاؤسٹنگ تھی تو تاؤزن سیویٹین کی فیزیبلیٹی کی بات کرو میبھی ابھی جو ہے کیونکہ مہنگائی ہو گئی ہے اور پرائیسیں بڑھ گئی ہیں اور ڈالر کی وجہ سے تو میبھی ابھی جو کاؤسٹنگ جا ہے وہ فور بیلین تک جا پہنچی ہوگی تو گیس گیس کی جو فیزیبلیٹی ہے وہ اس پہ ہم نے کام کی ہے ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم اپ کامنگ دوہر میں جو ہے میرے والے صاحب اور میں جو ہے اپنے حل کے کو انشاءاللہ گیس کا توفہ دے انشاءاللہ میں نے اپنے دوہر میں ایک شاکاز گریس ٹیشن جو ہے منظور کر آئے وہ بھی تقریباً ون بیلین کے برابر کوئی کاؤسٹنگ ہے یہ دوسرا گریس ٹیشن ہم بنگر بنائیں گے تو انشاءاللہ اور انشاءاللہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہے صرف توڑا سا فائنانشل ایشوز ہے آپ کو پتہ پورے ملک میں کرائیسز ہیں تو پلان یہی ہے کہ انشاءاللہ جل سے جل جو ہے وہ یہ گریس ٹیشن کمپلیٹ کر کے یہ دوسرا توفہ جملو تحصیل کو دے دیں یہاں پہ جو ہے یونیورسٹی کا کیمپس بنانا ہے ہم نے سٹوڈنس کیلئے فاتہ یونیورسٹی کا کیمپس انشاءاللہ یہ وعدہ کرتا ہوں میں اپنے عوام سے آنے والے ٹینور میں انشاءاللہ یونیورسٹی کا کیمپس انشاءاللہ بہت جل آپ کو نظر آئے گا خیبر ڈسٹک میں میرے والے صاحب کے لئے جو ایک اور چیلنج ہے وہ شلمان وارٹر سکیم بھی ہے تو انشاءاللہ ہمارا پلان یہ ہے کہ اس آنے والے ٹینور میں جو ہے ہم شلمان وارٹر سکیم کا بھی یہ مسئلہ حل کریں جب سے میرے والے صاحب نے سیاست میں قدم رکھا ہے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ علاقہ بہت ترکیافتہ بنا ہے بس صرف یہ ایک چیلنج ہے کہ ہم سب نے مل کے جو ہے اپنے خیبر ڈسٹک کو جو ہے تعلیم آفتہ ظلہ بنانا ہے تعلیم ہم نے اپنے بچوں کے لئے جو ہے وہ بچوں کو دینی ہے میں نے ایڈیوکیشن جو ہے ایڈیوکیشن is the main key of your future upcoming generation جو ہے اس کے لئے جو ہے آپ کو تعلیم دینے پڑے گی اور وہ میری بھی ذمہ داری ہے آپ میڈیا ٹیم کی بھی ذمہ داری ہے ہماری عوام کی بھی ذمہ داری ہے والدین کی بھی ذمہ داری ہے تاکہ تعلیم آئے اس تعلیم سے جو ہے ہم ایک positive سوچ کی طرف جا سکتے ہیں اس ملک کے لئے پاکستان کے لئے کام کر سکتے ہیں صبح کے لئے کام کر سکتے ہیں اس ذلی کے لئے کام کر سکتے ہیں تو میرا اس کے بعد جو ہے focus یہ ہوگا کہ میں جہاں بھی کوئی event ہوگا کسی بھی forum پہ جو ہے میرے ہلکے میں تو میں یہ اپنے تقریر میں یہ لازمی یہ کہ منشور میں جو ہے میں یہ شامل کروں گا کہ میں اپنے عوام کو بتاؤں کہ اپنے بچوں پہ تعلیم کریں میرا مقابلہ اپنے ہلکے اپنے عوام کی خزمت کے ساتھ ہے مجھے کوئی اپنا کامپیٹیٹر نظر نہیں آرہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں میں نے عوام کی خزمت کیا اور میں ہلکے میں پانچ سال نان سٹوپ جو ہے میں اپنے ہلکے میں رہ چکا ہوں اسی وجہ سے جو ہے مجھے کوئی اپنا کامپیٹیٹر نظر نہیں آرہا باقی قسمت کی بات ہوتی ہے لکھ ہوتی ہے کچھ اور لیکن میں نے ذاتی طور پر اپنی محنت کی ہے اپنی محنت کی وجہ سے یہ ریزلٹ دیکھ رہا ہوں کہ میرے مقابلے کا کوئی کینڈیٹ میرے سامنے نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے اگر اسی وجہ سے جو ہے ہمارے لوگ جو ہے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو کسی نے کوئی بنیادی وسائل دی نہیں اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ باہر جائیں اور کام کریں جب ان کو بیسکس نیڈز ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ سوسائٹی جو ہے پیچھے رہ گئی ہے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں اٹھارہ میں جو کچھ ہوا اٹھارہ کا جو فیصلہ تھا وہ آج آپ سب کے سامنے ہیں وہ غلط ثابت ہوا میں منتخب ہوا تھا اور میں منتخب ہو کے میں نے اسیمیلی فلور پر جو ہے اسی بیسکس نیڈز کی بات کی تھی میں نے آواز اٹھائی تھی لیکن جب آپ کے پاس ٹیم نہ ہو تو یہ سارے جو ہے ایشوز جو ہے وہ پھر آپ اکیلے نہیں کر سکے میں نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ذمہ داری پوری کیا میں نے اپنی عوام کی بیسکس نیڈز کی بات کی ہے میں نے یہ بات بھی کیا کہ آئیں مل کے یہ مسئلہ حل کریں آئیں ملک کے لئے کام کریں آئیں صوبے کے لئے کام کریں آئیں عوام کے لئے کام کریں لیکن اس ٹائم جو ہے جن کی حکومت تھی فیٹل میں اور صوبائی لیول پر جس نعرے پر انہوں نے حکومت بنائی تھی کہ ہم جو ہے نیا پاکستان بنائیں گے انہوں نے تو نیا پاکستان کی تو بہت دور کی بات ہے بلکہ الٹا جو ہے اس ملک کے ساتھ ایسا کچھ کیا کہ آج جو ہے ہر پاکستانی عوام رو رہے ہیں ہر پاکستانی عوام مشکل میں ہے تو انشاءاللہ اس مشکل سے نکالنے کے لیے جو ہے انشاءاللہ ہم سب کا کام کام ہے ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا سب سٹیک ہولڈرز نہیں اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ ایک مضبوط پاکستان کا ہے آنے والا وقت انشاءاللہ پاکستان ہی کو مضبوط کریں گا اور پاکستان کو ہی آگے لکھے جائیں گے